تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پاکستان اور اسٹریلیا اے کے درمیان دوسرا ٹور میج بھی ہر جیت کے پغیر ختم ہو گیا تفصیلات کے مطابق پاکستان اور اسٹریلیا اے کے درمیان دوسرا ٹور میج بھی ٹرو ہو گیا پاکستان نے گزشتہ روز سات پکٹو پر تین سو چیاسی رن بنائے تھے اس ایننگز میں اسد شفیق نے مسلسل دوسرے ٹور میج میں سنچری جڑی تھی بابر عظم کاشیب بٹی شان مسود نے نیس سنچرے بنائیں آج دوسرے روز جب کیل شروع ہوا تو پاکستان نے بیٹنگ کرنے کی بجائے ایننگز ڈگلیر کر دی اور حریف ٹیم کو کیلنے کی دعوت دی پاکستان کی طرف سے باولنگ کا آغاز محمد عباس نے کیا جبکہ کینگلوز ایک کی طرف سے ایننگز کا آغاز کریڈر اور گڈوین نے کیا دونوں اپنرز نے محتاط انداز میں بیٹنگ شروع کی تاہم پانچوے آورز کی آخری گین پر محمد عباس نے کریڈر کو سفر پر بولڈ کر دیا اسے اگلے آورز کی آخری گین پر نوجوان فاس بولر محمد موسا نے گڈوین کو شاندار گین پر پاویلن بیج دیا فکیٹ کیپر محمد رزوان نے ان کا کیش تاما ون ڈاؤن بیٹسمن فورس اور مرلو نے اننگز کا سکور آگے بڑھایا اور شاندار شارٹس کے لے دونوں کی طرف سے گراؤنڈز کے چاروں طرف چند بہترین شارٹس دیکھنے کو ملے کینگروز ایک کے بیٹسمنوں نے ففٹیا رنز بنائی آورز میں لیگ سپینر یاسر شاہ نے 128 کے مجموعی سکور پر مرلو کو 78 رنز پر تریالیس ٹکانے لگا دیا اس بار بھی کیش محمد رزوان نے تھاما دوران کی اننگز تین رنز تک محدود رہی محمد عباس نے وکٹ حاصل کی فورس کی اننگز اٹاوہ نس تک محدود رہی تاہم اس دوران انہوں نے سست انداز میں بیٹنگ کی نوجوان محمد موسا نے کریس چھوڑنے پر مجبور گیا اسد شفیق نے کیش پکڑا دیگر بیٹسمن بھی کچھوے کی چال چلتے ہوئے سلو کرگٹ کھیلتے رہے ڈرونے نے پندرہ اور کنیل نے آٹھ رن بنائے اس دوران سٹیلیا اے کے ہاپ نے پچاس رن کی ناٹ آؤٹ انیس کے لی پیری بائیس رن بنا کر ان کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے میچ جب ختم ہوا اس وقت سٹیلیا اے 89.5 آورز میں 240 رن بنائے تھے کہ میچ ڈروک کر دیا گیا حالانکہ اس وقت 10 آورز کا مزید پڑا ہوا تھا تو بھئی یہ دی پاکستان اور سٹیلیا اے کے دوسرے ٹور میچ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسنے ہی ہوگی اس اپ ڈیٹس کے مطالق اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لگے تب تک ایلے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس لیو میں ملتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ